بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم اللہ ورن افکورس بری وارم ولکم بیکٹو اللہ فیو دوستو جنید حسن مجھتہ باپ کے ساتھ حضر خدمت ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کہ اللہ بات سے تمام تر بلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کیلئے قریب تر کر دے اور تمام تر بلائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کیلئے دوہ تر کر دے کیجئے سب سے پہلے آپ کے صداری کی پہچان اور تفصیل سے بات کے ساتھ لگے نمرلہ کی کلرز اور مختلف شباجات جس میں صحت دولت عزت محبت کاروبار ملازمت اس دواجی تعلق اور شہرت ان سب میں سیچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ مختصر برستر ہم آپ کو کیا سجچن دے سکتے ہیں اس میں آپ کو بڑی ٹارگیٹڈ چیزیں بتائی جاتی ہیں ان تمام شباجات میں سے لیکن میں آپ کو خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر اور آدھا وزائف بھی شیئر کر دی چاہتے ہیں بلکہ آج میں نے انڈورز کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں سال کے دور پر آج اگر کسی بھی ستارے کی کسی خاص شباہ عزت میں پرفارمنس جو ہے وہ کم لگ رہی ہے تو اسی حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی ضرور سجسٹ کر دیں گے وزیفہ انشاءاللہ تو یہ بھی سلسلہ آنے والے وقت میں شروع کرتے ہیں خیر پہلے شیئر ستارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یوٹیو پر زندہ ہوئے سبسکرائب کیجئے گا اٹومیٹیگلی ویڈیو آپ کے ساتھ حضریں آپ کے سامنے حضریں خدمت ہو جائے گی نہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں آپ کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری بھی رہتا ہے یہ رسمی سی گفتگو کا بہت شکریہ اس کا بھی کمیونٹی ٹیپ پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہت 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 شکریہ آپ کی محبتوں کو ہمارا پیار بھارا سلام ہے جی صرف اور صرف آپ سے ایک ملاقات اور آپ سے یہ جو ایک انٹریکشن کا سلسلہ ہے صرف اس کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ بلیو می اوکے ایک ایک ستارے کی بھی آپ کو مل جائے گا جی لنک ڈسکرپشن میں آپ اسے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور ہفتہ وار ابھی دس تاریخ ہے تو آج کے دن تک جو ریڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جائے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ٹاپ آف تلسٹ مل جائے گا کل کی ہم انشاءاللہ رات کے بارہ بجے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اللہ پاک نے خیر کی تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اور کوئی ساڑے لیک سو آپ منشن کر سکتے ہیں جی کمنٹ سیکشن میں کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے ضرور کوشش ہوگی کہ ان کو بہتر کیا جائے ایک آپ کہتے ہیں جی سائنز شو کیا کریں تو میں چپٹرز اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ایڈ کر دوں کمنٹ سیکشن میں آج بھی کوشش کروں گا میزان کی طرف پڑھتے ہیں بلا تخیر اور اگر بات کرتے ہیں لیبرا والوں کی سیارہ چاند زہرہ ہوتا ہے آپ کا 23 ستمبر سے 22 سکتوبر کے درمیان آپ لوگی تاریخ پیدایش ہوتی ہے کچھ چیزیں نا انسان جانتے ہوئے بھی شاید صرف ایک مشکراہت ایک کسی کی خوشی کے لیے بھی گیا کرتا ہے یہ اس میری بات کا کہہ کیا مطلب کس طرح سے یہ کنیکٹیڈ ہے میزان والوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اچھا آج تبنائی تو بڑی اچھی ہوگی آپ میں بڑے انرجیٹک ہوں گے لیکن کام کا دباؤ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا چٹ چڑا کر سکتا ہے لیکن آپ کو ہونا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ میں وہ صلاحیت ہوگی اور اس انرجی کی وجہ سے آپ میں وہ پور ہوگی کہ آپ ان مسائل کو حل کر سکیں اور آپ صحیح انداز سے آج کے دن کو سود مند بنا سکیں تو اس لیے آپ کو موٹیویٹڈے رہنا ہے گھرے لو معاملات کے بات کرتے ہیں فیملی فرنس کی تو خاص طور پر گھر میں بچے جو ہیں وہ آج آپ کو سکون دیں گے اور اتمنان بخش ہوں گے انشاءاللہ یعنی باعث سے افتخار بنیں گے کوئی ایسا کارنامہ سارا انجام دیں گے اللہ پر خیر کرے سو محبت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے مگن ہوں کہ آپ تھوڑا سا کام کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیں تو ایسا کرنا نہیں ہے آپ نے محبت اپنی جگہ بھی وہ زیشان رکھٹی نے کہا ہے نا کہ پیار بھی ضروری ہے روزی بھی کمانی ہے تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے دنوں حوالوں سے ہو سکتا ہے کہ ماضی قریب کی وجہ سے کوئی ایسا ماضی قریب بھی کسی واقعے کی وجہ سے ابھی سلسلہ نا اچھا اس دواجلیاں سے چل رہا ہو لیکن آج فائنلی وہ جو ایک رکاورت تھی ایک بندش تھی یا پھر ایک جو کمیونکیوشن گیپ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے جو اچھی بات ہے لگی نمبر سکس پنک لکی کلر اور اسی فیصد سیت تو آج کوئی اجنبی بھی مددگرتہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے اتنی سیچویشن اچھی ہے اگر کسی آپ الجن میں مبتلا ہیں آپ اسے نجات پا لیں گے اور کوئی بڑی پریشانے بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے یہی ہماری دعا بھی ہے میرے لیکچر کے وجہ سے میرا ٹائم جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اینیوی بیسٹ آف لاک بات کرتے ہیں برج اکرب کے جو کہ ہمارا برج اکرب سکورپیو ہوتا ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے آپ کا 23 اکتوبر سے 20 نمبر کے درمیان اپلونگی تاریخ پیدائش ہوتی ہے براہ راست ہے تو آپ نے میری ہچی مذکرہ ہر سب کچھ انجائی کرنا ہے اس میں اور ہے بھی اوپن مائک آپ کا رویہ بڑا دلکشت ہوگا لوگ بڑی محبت کریں گے آپ سے آپ ہیں ہی اتنے پیارے خیر آکر پیسے یا پیمنٹس وغیرہ کہیں پہ جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں تو وہیں ملتی نظر آتی ہیں مالی حالت بہتر ہو جائے گی خاندان کے ممبران جو ہیں وہ بھی خوش مذاری کے ساتھ آپ کو یہ ساتھ ملتے گھلتے نظر آتے ہیں اور لیکن ذاتی ریشتے جو ہے نا اختلاف رائے کی وجہ سے ٹوٹ سکتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ شاید چیز کم پہ جاتی ہے ہمارے ہاں جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں یار اختلاف ہیں دوسرے کا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے ہم سے مختلف بنایا ہے اور مختلف سوچ کا حامل دیا ہے تو آپ نے احتیاط سے چلنا ہے اگر کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے آج اپنی اہلیہ سے بھی آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے جگڑہ ہو سکتا ہے تو خیر جی احتیاط کی جو گیا لیکنمور سائیون کریمن وائٹ مختصر پورا سر کہوں تو صورتحال آپ کے حق میں ہے آپ کو آج اس کا انشاءاللہ اندازہ ہوگا اگر آپ کسی بھی حوالے سے پریشانت روزگار کی وجہ سے گھرے لوں ماحول کی وجہ سے تو آپ انشاءاللہ آج پریشانی کو ختم ہوتا محسوس کریں گے اور بہتری اپنے زندگی میں آپ پریکٹیکلی فیل کریں گے اور یہی کیا سلسلہ آپ کا سیارہ مشتری جیو پیٹر اور 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دمیان آپ لوں گے تاریخ پر دائش ہوتی ہیں سیت آپ کے بھی اچھی ہے اور اتنی اچھی ہے کہ اگر نوملی کوئی کام ایک منٹ میں کرتے ہیں تو آج آدھ منٹ میں کرنی یہ اچھی مثال ہے خیر آپ کی کامیابی کا فارمولہ جو ہے وہ بڑا زبرزست ہوگا اور اس میں اگر آپ یہ چیز ایڈ کر لیں کہ جس بھی حوالے سے آپ انویسمنٹ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں جو بہترین آپ کو مشورہ دے سکتا ہے جو صحیح آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اگر اس محبت کے حوالے سے بھی اچھی چیزیں رہیں گے پریکٹیکلی یا کریئر لائف میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں سب اچھا ہوگا اس دواجی لحاظ سے بات کریں گے تو جو ہمارا بیگرونڈ کہہ رہا ہے وہی سلسلہ ہوگا کہ تم ہی ہو سمتھنگ لائی لیکن نمبر فور براؤن گری لیکی کلر سو فیصد سہت سی فیصد خان دانی محاملات سی فیصد محبت سو فیصد کارب ملات اور مختصر اگر کہوں کوئی رقم ہاتھ ہاتی نظر آتی ماشاءاللہ اللہ پاک مبارک کرے نصیب کرے جی کوئی بلوگ بھی بھی انشاءاللہ واپس مل جاتی نظر آتی ہے بات کرتے ہیں برج جدی کون کی سہول 21 دسمبر سے 19 سنوڑی کے درمیان آپ لوگ تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج فریم سے آؤٹ ہوکے آپ لوگ اس سے باتیں کرنی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کرنی ہیں آپ کے ریلیٹیڈ ہیں don't worry آپ کی بھی جو ہے وہ اچھی رہے گی انرجی اچھی ہوگی ماشاءاللہ سے اور آپ نومل وقت سے کم وقت میں اپنا کام نبٹا لیں گے اپنے لئے وقت نکال لے گیا جو بچے گھریلو بات کرتے ہیں تو بچے توجہ کا مطالبہ کریں گے اور انہیں توجہ دینے بھی آپ کو چاہیے جب آپ انہیں توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے معاون ثابت ہوں گے آپ ان سے ہمدردی ملے گی آپ ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے ویسے بھی حدیث پاک ہے نا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا بڑوں کیزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں بہت بڑی وارنی کہہ جی اللہ پاک معاف کرے محبت کے حوالے سے اچھا سلسلہ رہے گا اور کاربار لحاظ سے بھی مسکرات سب کچھ ہوتا اور اچھا دن گزارتا نظر آتا ہے از دواجی لہاں سے بہت لکی سیچوئیشن لکی نمبر فور براؤن لکی کلر سو فیصد ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد خاندھ سو فیصد محبت سو فیصد سو فیصد نظر آتے مختصر پور اثر اگر آپ لوگ کے لئے شیئر کرنا چاہوں تو باہر کا کوئی شخص مدد کے لئے تیار تو ہوگا اور اس سیچوئیشن ریک ہو جائے گی اور اگر آپ فیل کر رہے تھے کہ کافی دیر سے سیچوئیشن رکاوٹ یا مندش والی تھی تو اس سے بھی نکلتے نظر آتے ہیں کوئی گھریلو پریشانی تھی وہ بھی آج ختم ہوتی نظر آتی ہے کوئی رقم کی ضرورت تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ملتی نظر آتی ہے بیسٹ آف لیکٹ جی بات کرتے ہیں برج دلو کی ایک ور یس سیارہ زہول ہوتے ہیں آپ کا بیس جنوی سے اٹھارہ فروری کے درمیان آپ لوگوں کی داری کے پیدائش ہوتی ہیں فطرت جو ہے آپ کی آج آپ کو کہتے ہیں فطرت نہیں بدری جا سکتی خیر اللہ بادشاہ بہتر جانتا ہے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کی فطرت جو ہے وہ موڈ شوخ رکھی گی آپ کا صحت اس سے آپ کی اچھی رہے گی اثر اور سوک پلے لوگوں سے ملنے کا آپ کو موقع ملے گا سماجی تقریبات میں شامل ہونے کا موقع ملے گا اور محبت کے حوالے سے بھی لکی رہیں گے ازدواجی لحاظ سے بھی جس سے اس کے خواہش مند ہے وہ آپ کا حاصل ہوگی لگی نمبر دور سلوان انوائٹ لکی سو فیصد سے سو فیصد دولار میں ملہ سو فیصد ازدواجی تعلق آساتی تنظر آتے ہیں اور فیصد سے آپ کو باقی جو جوابات نہیں ملے وہ مل سکتے ہیں آپ اوورال جاہے وہ انڈیپینڈنٹ فیل کریں گے یہ اچھی بات ہے اور اگر مطلب کافی دنوں سے آپ مشکلات سے چلے آ رہے تھے تو آپ ان سے آزاد محسوس کریں گے اور آپ کو مطلب آزادی اس حوالے سے صورتحال میں تو رو رہی ہے بس روزگار پر توجہ دیجئے بہت ضروری ہے پھر وہی بات کیا تھا پیار بھی ضروری تھے ٹوٹی بھی کمانی ہے اس طرح کا کچھ تھا تو زیادہ اسی پر فوکس ہونا چاہیے پیسہ ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے جھوٹا موٹا پیار بھی ملی جاتا ہے خیر بات کرتے ہیں کس کی بات کرنی ہے جی برجے ہوت کی آج آپ کو ہم بڑی بہت سا وقت دیں گے انشاءاللہ بکی سارا وقت آپ کا ہوگا سیارہ مشتری ہوتی ہوا تینوں حضرات آپ کا ہوتا ہے آپ کو پائسینز کہتے ہیں پائسینز آپ کے زورے زورڈیاک سائن کو کہتے ہیں برجے ہوت سیارہ مشتری انیس پر ویس بیس مارش کے درمیان تاریخ ہے پیدائش ہائے ظالموں ایک پاس بڑی گلتی پہ کر دے تاتوں کونسی ہے آپ کو پوزیٹیف رہنے جی لوگوں کے درمیان متاثر کرتا نظر آتا ہے نیگیٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتی نظر آتی ہے تنگ کرے گی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو نیگیوٹیوی انسان ہوتا ہے نمنفی انسان ہوتا ہے وہ خفگی کا شکار رہتا ہے ہمیشہ یقین کیجئے اور جو پوزیٹیف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہستا مسکراتا ہے بڑا ہے لائٹ ویٹ اور بڑا زبدست اس کی ایک ہوتا ہے اورہ اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے بڑا حکول انکام ہوتا ہے کچھ لوگوں کی مسکراہت سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں یا پھر مطلب ان کا اورہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پوزیٹیف انسان ہے اور کچھ لوگوں کی وہ ماتھے کی تیورییں ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ کتنے نیگیٹیف مطلب ان کا اورہ جو ہے وہ اس طرح کا اور پھر گفتگو توجہ حاصل کرتی نظر آتی ہیں اور اپنے دوستوں سے دوستہ باگویشہ سلسل آپ کا اچھا رہے گا اور دوستوں کے ساتھ ملے لکھے کچھ جو ہے وہ جسے کو بہتر کرتے نظر آتے ہیں محبت کے حوالے سے زیادہ سلسلہ اچھا نہیں ہوگی کیونکہ کوئی تھرڈ بارٹی تنگ کرتی نظر آتی ہے شریکہ حیات کے حوالے سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں ہی چھوڑنا شاہی ہے لیکن اگر نو ریڈر میرون لکی کلر اسی فیصد سے ہے سو فیصد دولت اسی فیصد کاندھنی محملات بیس فیصد محبت ہے ساٹھ فیصد کاندھنی کاروبری محملات اور بیس فیصد از دواجی تعلقات ساتھ اتنے در آتے ہیں مختصر پوری سر کہوں تو پہلی چیز جو ہے نا وہ دل کو قابو میں کرنا ہے اگر آپ اپنے دل کو قابو میں کر لیں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی اور زندگی کو ضائع کر رہے ہیں یہ میں کہوں گا اور میں اس پر بلی بھی کرتا ہوں although کہ میں خود بھی بائسیز ہوں بائسیز ہوں تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم یہ کسد کرتے ہیں کہ ہم خود کو بہتر کریں گے ہم پھر بڑی عجیب سی بات ہے نا اس تک ہو دو میں لگتے 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 زندگی بیٹ جاتی ہے بڑی خوبصورت بات ہے جی صرف دل کو ہی قابو میں کر لیں نا تو آدھے مسئلے سے ہی حل ہو جائیں گے اور اگر آپ اموشنلی سٹرونگ ہو جائیں نا تو میرا یقین کریں آپ کو پہاڑ بھی نہیں توڑ سکتے اللہ پہ خیر کرے تو مطلب آپ کے عظم کو آپ کے حوصلے کو اور آپ کی determination کو اور آپ کی پختگی اتنی زبردست ہو جاتی ہے اور کیا کہنا ہے آپ سے صدقہ ضرور دیتی جائے گا اور صدقہ میں نے شاید منشن کیا تھا آپ کو مہاش کی دھال والا خیر وہ کیجئے گا وقت خطہ میں ورنہ دوبارہ کہہ دیتا سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب پہ اللہ نبی باریس موسیقی